نمشکر دوستو تو راجستان کے موسم کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو جان کری ہے وہ دینے کا پیاس کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک مہتپون چیز آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جیسا آپ کی آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کورونا کال کے اندر سکولز جو ہے وہ خاص طور سے بند ہیں تو ایسے میں سٹوڈینٹس کی بہت زیادہ جو پڑھائی ہے وہ خراب ہو رہی ہے ایک طرح سے ویسیج طور سے جو دسویں کے سٹوڈینٹ ہے یا جو بارویں کے سٹوڈ ان کے میں بات کرنا چاہوں گا ساتھ ہی ساتھ گیارویں اور نومی ککشا کے بھی ویدیارتی جو کی نیٹ وغیرہ کی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈوکٹر پنے کی یا انجینئرنگ کے بڑائی کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ جو سال رہتے ہیں خاص طور سے گیارویں بارویں کلاس کا سال یہ مہتپون رہتا ہے تو اس کے لیے آپ سبی سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو بھی جانکار سٹوڈینٹس ہیں جو بھی بچے ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ اس اور پروچسائید کریں کہ ابھی جو ہے وہ اس خالی سمیں کا یا جب سکولز نہیں لگ رہے ہیں تو اس سمیں اون لائن جو پڑھائی ہے اس کا پورا پورا جو ہے وہ یوز کریں چاہے آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھیں یا پھر اتھ کرش اپلیکیشن کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر دھورینا اپلیکیشن یا اور بھی جو بھی اپلیکیشن ہے جو کی اون لائن آپ کو جو ہے وہ سٹیڈی میٹیریل پروائیڈ گرواتے ہیں یعنی اون لائن ویڈی جو کے مادیم سے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر دیکھیں دو فائدے ہیں پہلا فائدہ تو یہ کی کرونا سے آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ بچے بڑھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ بات کریں تو اس کے اندر جو فیس ہے وہ بھی کافی کم رکھی گئی ہے اتھ کرش کے اندر شاید دو یا تین ہزار روپے فیس ہوگی پورے گیارویں کلاس کے کورس کی اسی طرح سے دھورینا اپلیکیشن کے اندر تو شاید پانسو یا ایک ہزار روپے ہے پ یعنی جہاں پر آپ کو پرائیویٹ سکول کے اندر گیارہ بارہ ہزار روپے فیس دے کر کے اور ٹیچر سے پڑھنا ہوتا تھا وہاں پر آپ کو جو ہے وہ کیول دو یا تین ہزار روپے کے اندر وہی کورس بہترین ٹیچر کے دورہ جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے تو اس کا آپ جو ہے وہ نشت روپ سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اپلیکیشن کو جو ہے وہ انشٹول کر کے اور وہاں سے آپ جو ہے وہ کورس پرچیز کریں تاکہ آپ کا آپ کے جو بچے ہیں ان کا جو سال ہے وہ بچ پائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے وہ بہترین ایڈیوکیشن ایک طرح سے جو ہے وہ لے پائیں اور اپنے بھوشے کو جو ہے وہ آگے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجوال بنا پائیں تو آپ کو اگر اس کے بارے میں جانکاری چاہیے تو آپ جو ہے وہ کومنٹ سیکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک دو اپلیکیشن جس کا میرے کو نولیج ہے خاص طور سے اتکرش کے بارے میں یا دھورینا اپلیکیشن کے بارے میں تو ان کے جو فیس وغیرہ ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ اس کے اند راجستان کے موسم کی جو ہے وہ اپنے بات کرتے ہیں تو راجستان کے موسم کی بات کی جائے تو اتری راجستان سے اگر شروعات کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لگ بگ نو تاریخ کے بعد میں موسم جو ہے وہ یہاں پر شوشک ہو جائے گا اور اسی طرح کا موسم یہاں پر جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے گنگا نگر ہنوانگر بیکانیر چورو یعنی اتری راجستان کے اندر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکانیر سنبھاگ کے اندر لگ بگ جو ہے وہ موسم کے شوشک بنے رہن گانوان ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوست اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ پوروی مدیورتی پوروی راجستان یعنی جیپور اور راسپاس کے جو جلے ہیں یعنی جیپور کے اندر سیکر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں جنجنو الور ان جلوں کے اندر ہلکی مدیم چھترائی بارش کی گتیویدیاں یعنی پانچ سے دس سمیم تک کی بارش کی گتیویدیاں کچھ ستاروں کے پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو دھولپور بھرتپور کے اندر بھی ہلکی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے یعنی جیپور اور راسپاس کے چھتروں کے اندر ہلکی چھترائی بارش کی گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ لمبے چھوڑے دائرے کے اندر لمبے چھوڑے چھترفل کے اندر بارش کا جنمان ہے وہ نہیں ہے تو یہ یہاں پر اپ ڈیٹ جو ہے وہ مدیورتی پوروی راجستان کے لیے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے آگے آنے والے سمیں کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اور زیادہ موسم جو ہے وہ شوشک آپ کو دیکھنے کو ملے خاص طور سے گیارہ بارہ تاریخ کو تو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ جو ہے وہ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر دینے کا پریاس کروں گا لیکن آگے آنے جو باقی جلے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دینے سے پہلے بتا دوں کہ راجستان کے موسم سے سمندیت لگ بگ جو ہے وہ ڈیلی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ دینے کا پریاس کرتا ہوں تو اگر آپ کو راجستان کے موسم سے سمندیت جانکاری چاہ یہ تو آپ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر گیا تھا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ ترنت دیکھ پائیں آگے 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 آنے والے اگر جلوں کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ اجمیر کے اندر بھی ہلکی سے مدھیم یا کچھ ستانوں کے پر جو ہے وہ تیج ویڈیو کی گتیویدیاں بھی آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ناغور کے بھی دکشنی اور پوروی علاقوں کے اندر کچھ ستانوں کے پر اچھی بارش کی گتیویدیاں جو ہو سکتی ہیں ساتھ ساتھ بات کریں تو جالور کے اندر سیروہی کے اندر اور پالی کے اندر بھی ہلکی مدھیم بارش کی گتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی اوورال بات کی جائے تو جو نمی والی ہواوں کا فلو ہے وہ یہاں پر راولی رینج کے چتروں کے اندر سنگنی تھوکر کے بادلوں کا نیرمان کے دورہ بارش کی گتیویدیاں یہاں پر کروا سکتا ہے یعنی اگر بات کریں تو جالور سیروہی پالی اجمیر ٹونک جیپور دوسا الور سیکر کچھ جھونجنوں کے چتروں کے اندر ہلکی مدیم چھترائی بارش کی روپ میں جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن پشمی رازستان کے اندر یا خاص طور سے جودپور سنبھاق کی اگر دوست اگر بات کی جائے تو یہاں پر جودپور کے اندر جیسل میر کے اندر بارڈ میر کے اندر لگ بگ ادھکتر ستانوں کے اوپر یعنی ستر سے اسی پرتیسط ستانوں کے اوپر موسم کے جو وہ شوشک بنے رہنے کا ارمان ہے بہت زیادہ بارش کی سنبھاونا یہاں پر جو وہ نہیں ہے جودپور کے کچھ دکشنی پوروی علاقوں کے اندر یعنی پالی اور اجمیر کے آس پاس کے ستر یا دکشنی ناغور کے آس پاس کے ستروں کے اندر بہت کم بارش کی گتیوی دیاں ہو سکتی ہے لیکن ادھکتر ستانوں کی پر بات کی جائے تو جیسل میر کے اندر جودپور کے اندر بارڈ میر کے اندر ان ستانوں کے پر جو ہے وہ موسم کے شوشک بنے رہنے کا انوان ہے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں تو دکشنی رازستان کے اندر یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ادھپور جلا، ڈنگرپور جلا، بانسوارہ، پرتاپ گرچی توڑ گرد، راج سمند یہاں پر ہلکی مدیم بارش کی گتیوی دیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن بہت زیادہ تیج یا اچھی بارش کی سمباؤنا یہاں پر جو ہے وہ ببنتی نظر نہیں آ رہی ہے اور اچھی بارش کی اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارہ یا تیرہ تاریخ سے پہلے بہت زیادہ بارش کی سمباؤنا جو ہے وہ راجستان کے اندر نہیں ہے اسی طرح سے بات کی جائے تو بھیلوڑا جلے کے اندر بھی ہلکی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو کوٹا بوندی باران جھلاوار یعنی ہڈوتی شہتر کے اندر بھی جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کی گتیوی دیاں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ایسی کوئی وشیش تیج بارش کا نمان یہاں پر جو وہ نہیں لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ سوائی مادپور اور کرولک کے بھی کچھ چہتروں کے اندر ہلکی بارش کی گتیوی دیاں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی اوورال بات کی جائے تو راجستان کے اندر جو اراولی رینج کے جلے ہیں ان کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں اراولی رینج کے جو دکشنی چہتروں کے اندر جو جلے آتے ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ہلکی مدھیم چھترائی بارش کے روپ میں بارش کی گتیوی دیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی اتری راجستان کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو پشی میں راجستان کے اندر جو ہے وہ خاص طور سے بکانیر سنباق کے اندر تاپمان کے اندر آپ کو جو ہے وہ جبردست وردی ہوتی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے چالیش دیگری تک تاپمان یہاں پر جو ہے پہنچ سکتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو گرمی ہے وہ کئی نہ کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ لمبے سمیتے کے ایسا جو موسم ہے وہ رہنے کانمان نہیں ہے بارہ تیرہ تاریخ کے بعد میں پھر سے جو بارش کی گتیوی دیاں ہیں وہ یہاں پر جو وہ شروع ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں اپ ڈیٹس آپ کو آگینے والی ویڈیوز کے اندر دینے کا پریاس کروں گا اسی طرح سے پشمی رازستان کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ تاپمان کے اندر وردی ہوتی ہوئی دیکھنے کو جو ہے وہ مل سکتی ہے پوروی رازستان کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عدیقتر ستانوں کے پر موسم کے شوشک بنے رہنے کا انمان ہے لیکن کچھ سیکر الور تک کے چیتروں کے اندر ہلکی بارش کی گتیوی دیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے چورو جنجنوں کے عدیقتر ستانوں کے پر موسم شوشک بنے رہنے کا انمان ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو اپٹیر دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فوز ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد